بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو یاد رہے کہ طیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد وحی پر ہے اور جس چیز کا ذکر وحی کے ذریعے ہوا ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ ایک مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے بلکہ یہ تو مسلمان کا عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات پکی اور سچی ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ سردیوں میں خجور اور انجیر کھانے کے کیا حیران کن فوائد ہیں اور انسانی جسم پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یاد رہے کہ خجور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غزاؤں میں سے ایک ہے اور انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے خجور کی افادیت پر ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جس سے خجور کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ انجیر اور خجور کو ایک ساتھ کھانا چاہیے یا نہیں تو اس بارے میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے لہٰذا یہ تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو چلیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دو غزاؤں کا بطور دواء ذکر پیش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خجور اور انجیر کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور مزید یہ کہ ان دونوں غزاؤں کا استعمال ہمیں کون کون سے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یاد رہے کہ بہت سی احادیث مبارکہ میں سہری اور افطاری میں خجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے خجور کو کھانا اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا اس کو خوش کر کے چھوارے کی شکل میں کھانا اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے اس میں لا تعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مدینہ کی ساتھ خوش کھجوریں یعنی چھوارے کھائے اس دن اس پر نہ زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا اور جس نے شام کو کھائے صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا اور دوستو انجیر کی افادیت تو یہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک صورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے اور پھر اس پھل کی قسم کھائی ہے یاد رہے کہ آحادیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس زمانے میں اس کی وہاں پیداوار تھی اسی لئے اس کے متعلق ہمیں بازے اور خجور کی طرح زیادہ احادیث نہیں ملتی البتہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے اس روایت کو امام زہبی نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے دوستو انجیر وہ پھل ہے جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی بھی کئی انبیاء کے ساتھ ملتا ہے انجیر کو کس نبی نے کیسے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے البتہ ہم بات کرتے ہیں انجیر اور خجور کے فوائد کی ان دونوں غزاؤں کو اکھٹا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں اس بارے میں ہم طب نببی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو ان پھلوں سے حاصل ہونے والے فوائد بتاتے ہیں یاد رہے کہ انجیر اور خجور دونوں میں فائبر، کوپر، مگنشیم، میگنیز، وائٹمن بی جیسے اجزہ شامل ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق ان پھلوں کے کچھ ظاہر فوائد ہیں اور کچھ باطنی فوائد ہیں باطنی فوائد کا ادراک تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا تعلق تصوف یا روحانیت سے ہوتا ہے البتہ انجیر اور خجور کے ظاہری فوائد اور خصوصیات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ماہرین طب کے مطابق یہ دونوں پھل لطیف اور زود حضم ہوتے ہیں میدے اور آنٹوں کو نرم رکھتے ہیں سڑے ہوئے بدبودار مادے کو پسینے کے راستے بدن سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں حکماء کے نزدیک دونوں پھلوں کی تاثیر گرم ہے اور دونوں پھل بلغم کو پتلا کرتے ہیں بدن کو موٹا کرتے ہیں اور مسام کھول دیتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پھل کمزور لوگوں کے لیے خاص نعمت ہیں جسم کو فربہ بنانے کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی سرخ و سفید بناتے ہیں تلی کو ورم کے لیے بھی یہ پھل مفید ہیں گردے اور مسانی کی صفائی کرتے ہیں اور پتریل مادوں کے اخراج میں مدد کرتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر اور کھجور پیٹ میں تبخیر نہیں ہونے دیتے کہتے ہیں کہ یہ پھل ذہن کو نرم کرتا ہے اور ان کو کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے یہ پھل خون سے زہری لے مادوں کو ختم کرتے ہیں اور خون کے سرخ خلیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور جسم میں پتری کے بننے کو بھی روکتے ہیں ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ انجیر یا کھجور کے چند آنے نہارمو کلونجی یا کلونجی کے تیل کے ساتھ کھانے سے گردے مسانے یا پتے کی پتری تحلیل ہو کر نکل جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں ان کے مسلسل استعمال سے خون کا گاڑھاپن ختم ہو جاتا ہے اور خون نالیوں میں جمتا نہیں اور انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلازتوں کو نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور اس خاصیت کی بدولت اس کا بواسیر سے مفید ہونا بتلایا جاتا ہے اور اس بات کی تحضیق طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بھی ملتی ہے انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں انتہائی فائدہ مند ہے دوستو یہ تھے چند فوائد جو کہ انجیر اور خجور سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور چونکہ یہ دونوں پھل مزاج میں گرم ہیں اسی لئے سردیوں میں ان دونوں کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے چلی اب بات کرتے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے کے حوالے سے تو یاد رہے کہ ڈاکٹر خالد غزنوی جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس میں لکھا ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منصوب کی ہے جس کے مطابق انجیر اور خجور کو جمع کرنے کی ممانیت فرمائے گئی اسی لئے ان کو یکجہ نہیں کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ایک چیز صبح استعمال کر لی جائے اور دوسری چیز رات کو استعمال کر لی جائے اس سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں بعض اتبا کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے لیکن یاد رہے کہ ہمارے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے اسی لئے ان دونوں چیزوں کو اکھٹا استعمال کرنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب روایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ان کو اکھٹا استعمال نہ کیا جائے دوستو آخر میں آپ کو انجیر کا ایک خاص فائدہ بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک ربایت بھی موجود ہے کہتے ہیں کہ اگر انجیر کو باقاعدگی سے نہارمو استعمال کیا جائے تو اس سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو پانی میں انجیر کو بھیگو دیا جائے اور نہارمو پانی پینے کے ساتھ انجیر کو بھی چبا کر کھا لیا جائے اور انجیر کے استعمال کا یہی طریقہ بباسیر کے لیے بھی بتلایا جاتا ہے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین